دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اسٹور مینیجر کیسے بنتے ہیں اور اسٹور مینیجر کے کیا کام ہوتے ہیں اسٹور مینیجر کون کون سے کام کرنے کا ہوتے ہیں یا پھر اسٹور مینیجر بننے کے لیے آپ کو کون کون سے اسکل آنا چاہیے اسٹور مینیجر کی سیلری کتنی ہوتی ہے کیا کولیفیکشن ہوتی ہے کیا ایج لیمٹ ہے ساری جانکاریاں آج ہی کی اس ویڈیو میں ہم کو ملنے والے ہیں تو ہیلو دوستو میرا نام ہے محمد جمیل سر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین انگلیس سکول فرقیہ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اگر میں اسٹور مینیجر کے کام کے بارے بات کر لوں تو سبھی بڑی بڑی کمپنیوں کے الگ الگ شہروں میں ایک ریٹیل اسٹور ہوتا ہے اور ہر ایک ریٹیل اسٹور پر ایک اسٹور مینیجر ہوتا ہے جو کی اس اسٹور پر ہونے والی سبھی ایکٹیوٹیز کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اسٹور مینیجر کے کیا کام ہوتے ہیں آسان بھاسا میں سمجھنے کے لیے ایسے سمجھئے کہ ایک اسٹور کی اندر میں جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اسٹور مینیجر یعنی اس میں کس طریقے سے پروڈٹ کو لانا ہے کس طریقے سے سیل کرنا ہے یا کسٹمر کو کیا کیا ضروری ہے کون کون سے ڈیمانڈ ہوتے ہیں یا مارکیٹ میں کون کون سا سامان جو کی ٹرین میں چل رہے ہیں ان سارے سامانوں کو اپنی اسٹور میں ابلت کرانا اگر کچھ گڑھ بڑی ہو جاتی ہے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کو منیج کرنا بھی اسٹور مینیجر کا کام ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کون کون سا سامان کو کیسے سیل کرنا ہے اس پر بھی بیچار کرنے کا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک اسٹور کے اندر میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اور اس کو سنبھالنے سے لے کر کے اس کو سیل کرنے سے لے کر کے سامان کو اپنے کمپنی اپنے اسٹور میں لانے تک ساری ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ اسٹور مینیجر کی ہوتی ہے اگر میں ایک اسٹور مینیجر کی اسکل کی بات کرلوں کیا 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 اسکل آنے چاہیے تو اس میں آپ کا کمیونکیشن اسکل بھی صحیح ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کر پائیں یا جو بھی آفیسرز آئیں گے جو بھی کسٹمرز آئیں گے تو ان سے آپ اچھی طریقے سے بات کر لیں جیسے کہ انگلیش میں تھوڑی بہت آپ کو آنے چاہیے انگلیش میں اچھی طریقے سے آنے چاہیے اور ہنڈی بھی آپ کو آنے چاہیے یا پھر آپ جہاں پر رہ رہے ہیں جو لوکیشن ہے آپ کا اس لوکیشن میں جو بھاسا چل رہی ہے اس بھاسا کو بھی آپ کو گیان ہونا چاہیے اس کے بعد میں آپ کا منیجمنٹ اسکل بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے تاکہ آپ ہر چیزوں کو منیج کر پائیں اس کے بعد میں آپ کا سیل اسکل بھی صحیح ہونا چاہیے تاکہ آپ کس طریقے سے پروٹک کو بیچنا ہے کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو سامانوں پر جو کہ آکرسط کرنا ہے ہر چیز آپ کو آنے چاہیے سیل سے اسکل آپ کو ہونے چاہیے اس کے بعد میں آپ کو کیمپوٹر بھی آنے چاہیے تاکہ جو بھی سامان آپ کا آرہا ہے اس کا انٹری آپ کو کیمپوٹر میں کر پائیں ہر چیز کی جان کر یہ آپ کو ہونی چاہیے اب آئیے ہم لوگ اسٹور مینجر کی سیلری کی بات کر لیں کہ ایک اسٹور مینجر کو کتنا سیلیری دی آتا ہے بیسی گری ط پو بیس ہزار سے لے کر کے تیس ہزار کے بیچ میں ایک اسٹور مینجر کو سیلیری دی آتی ہے لیکن سامان جس طریقے سے بکیں گے جس طریقے سے سیل ہوں گے اس طریقے سے بھی آپ کو سیلری فکس کیا جا سکتا ہے اگر زیادہ آپ سامان سیل کر پا رہے ہیں تو آپ کا جو ہے کی سیلری جو ہے کی بڑھ بھی سکتا ہے اب آئیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک اسٹور منیجر کی بننے کے لیے آپ کو کیا کیا آپ کا qualification ہونی چاہیے کہاں تک آپ کو پڑھائے کرنا ہوگا تو دیکھئے دوستوں اس میں کسی بھی کنڈیٹس کو گریوزیشن لیبر پر بزنس منیجمنٹ سی ریلیٹیڈ کوئی کورس ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ کسی ریٹیل اسٹور پر دو سال یا تین سال کا کام کا انبھاو آپ کو ہونا چاہیے ایہوپ آپ کو ہر چیز سمجھ مانگ گیا ہے کہ ایک اسٹور منیجر کیسے بنتے ہیں اور اسٹور منیجر بننے کے لیے آپ کا کیا qualification ہونی چاہیے کیا salary ملتی ہے آپ کو کیا کیا کام کرنا ہوگا تو چینل میں نئے تو چینل کو سبسکراب کر لیں گے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں گے ایک سگن دوستو رکھئے آپ سے ایک اپل ہے جیسے کی آپ ہمارے اس ویڈیو سے جو بھی فائدہ لیے ہیں یا پھر ہمارے چینل سے آپ جو بھی فائدہ لیتے ہیں یا جو بھی آپ سیکھتے ہیں اگر آپ ہمیں کچھ پی کرنا چاہتے ہیں جیسے کی آپ باہر میں کوچنگ میں پڑھتے ہیں تو آپ کچھ شلک دیتے ہیں کچھ پیسہ دیتے ہیں منتھلی کی حساب سے اسی پرکار سے جیسے کی آپ میرے ویڈیوز سے آپ فائدہ لے رہے ہیں اگر آپ کو کچھ اکچھا ہو رہا ہے ہمیں پیمنٹ کرنے کا ہمیں کچھ دینے کا آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہمارے کچھ مدد ہو جائے گی تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنواد